موسیقی ناظرین ون سیکن پروگرام میں خوش آمدید اچھا ڈاٹ سب یہ بتائیے گا کہ ان ساری باتوں کے اندر آج ایک ابرتی و ایک قوت ہے جسے سٹیک ہولڈر بھی کہتے ہیں حکومت کے اندر سے میڈیا جس کا نام ہے اب ایک بندہ ریموٹ پکڑتا ہے اور ٹی وی لگاتا ہے اور وہاں بم بلاس کی خبر چل رہی ہے پھر اگلے چینل پر جاتا ہے وہاں فائرنگ کی خبر چل رہی ہے تیسرے میں پرائم میریسٹر کے خلاف عدالتوں کا چل رہا ہے پرائم میریسٹر کا بیٹا کرپشن میں چلا گیا اس سے آگے وہ چلتا ہے تو پھر بلوچستان کے اس کا مسائل نظر آتی ہے یعنی وہ آپ پاکستان کے چینل سوچ آور کرتے چلے جائیں تو آپ کو یہی چیزیں ملتی ہیں اور صبح اخبارات پڑھیں تو وہی چیزیں ہیں یہ میڈیا کا رول ہے یہ مینٹل جو سٹریس آ رہا ہے یہ آپ کو کتنا لگتا ہے اب کیا میڈیا اپنا رول پلے جو کر رہا ہے وہ بدل لے یا کوئی اس میں تبدیلی ہونی چاہیے دیکھیں احسن آپ میں سے زیادہ بہتر سوئی تھی ہیں کہیں ایک پی ٹی وی تھا اور ایک آتن تھا اور ایفریج جو پاکستانی ہے وہ کوئی ٹین ٹو ایٹ منٹس ویور ویو کرتا تھا ٹی وی اور اخبار بھی بہت کم لوگ پڑھتے تھے اب دیکھیں اخباریں بھی الحمدلہ کتنی زیادہ ہو گئی ہیں اور ٹی وی چینلز تو ٹرپل فگر میں چلے گئے ہیں اور ایفریج جو ایک پاکستانی ہے وہ تقریباً آدھے گھنٹے پہ چلا گیا ہے اس کی ٹی وی وچنگ اور انفلنس میڈیا کا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اب ساری پالیسیز حکومت کی اس وقت نمبر ون دیٹرمننٹ فیکٹر میڈیا ہے کہ حکومت نے ڈینگی میں انویسٹ کرنا ہے پی آئی سی سکینڈل میں انویسٹ کرنا ہے کمپنسیشن ڈیتھ کی دینی ہے بیماری کی کمپنسیشن دینی ہے یہی سب سے بڑا ہمارے لیے خطرہ پیدا ہو گیا ہے کیونکہ ہم نے اتنا سٹرونگ ٹول ہے ہمارے پاس اتنا سٹرونگ ٹول ہے کہ ہم واقعی نیشن بیلڈنگ کر سکتے ہیں تو کیا یہ جو سٹرونگ ٹول ہے اس کو ضائع کر دیا ہے یہ کیا پیسیمزم بلا رہا ہے نہیں اس کی وجہ سے دیکھیں نمبر ون میں یہ کہوں گا کہ اس میں میڈیا ضرور اس کی رسپونسیبیلیٹی ہے لیکن میڈیا کو سننے اور پڑھنے والوں کی بھی رسپونسیبیلیٹی ہے حکومت کو ضروری نہیں ہے میں بتا رہا ہوں حکومت کو ضروری نہیں ہے کہ ہر میڈیا رپورٹ پر ریکٹ کر جائے اس سے یہ ہو رہا ہے کہ میڈیا پاورفل سے پاورفل ہوتا جا رہا ہے آپ کی پولیسیز ساری اگریسیبیلی بن رہی ہیں آپ کی پولیسیز میں اگریشن آ گیا ہے پروگریشن نہیں ہے حکومتی سطح پہ ہے کہ میڈیا کی سطح پہ کہہ رہا ہے حکومتی سطح پہ ہے میں ابھی اس بات کر رہا ہوں جو حکومت وقت جو انفلنس ہو رہی ہے میڈیا سے وہ غلط ہے حکومت کو چاہیے کہ ان کا اپنا انٹرنل سسٹم اتنا سٹرونگ ہونا چاہیے کہ میڈیا رپورٹ کو وہ ضرور انیلائز کریں لیکن ہر میڈیا رپورٹ پہ ریاکٹ کرنا ضروری نہیں ہے ایک سٹرپ چل جائے تو اس پہ ضروری نہیں کہ آپ ریاکٹ کریں آپ کا انٹرنل سسٹم ایسا ہونا چاہیے اس کو بتانا چاہیے میڈیا کو نہیں بتانا چاہیے میڈیا آپ کا آنکھ اور کان نہیں ہونا چاہیے آپ کے اپنے آنکھ اور کان ان بلٹ ہونے چاہیے سسٹم میں دیکھیں میری بات میں اگر جناح ہسپٹل میں چلا رہا ہوں اور مجھے یہ پتا چلے کہ میرا مریض اور مجھے پتا چلے آپ کے ٹی وی سٹرپ سے میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے وہاں سے پتا چل کے میں ریکٹ کروں تو میرا خیال ہے کہ یہ میں اچھا ایڈمنسٹریٹر نہیں ہوں میرا انٹرنل سسٹم کہا تھا ایک رپورٹر نے یہ چیز آنرث کر لی میرا سسٹم کہا تھا میرے ایک ڈاکٹر نے جیلی سٹ افکیٹ دے دیا مجھے اپنے انٹرنل سسٹم سے پتا چلنا چاہیے میڈیا سے آ گیا ہے اگر میڈیا سے آ گیا ہے تو میڈیا کو آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ پاکستانی میڈیا کو کتنے انفلنسز ہیں میڈیا پہ کوئی خبر چلوانا کوئی اتنا بڑا مشکل بات بھی نہیں ہے قاس کر کچھ انفرچنیٹلی کریڈبل چینلز ہیں کچھ نون کریڈبل چینلز ہیں اور آپ سب کو پتا ہے تو ان پہ سٹرپ چلانا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ایک دفعہ چل جائے گی ایک دفعہ چل جائے گی اسی طرح خبریں لگوانا بھی کوئی اتنا بڑا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس ملک میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اپنے ادارے اتنے مضبوط ہونے چاہیے اور گورنمنٹ اتنے مضبوط ہونے چاہیے اس کے اپنے انٹرنل انفرمیشن سسٹمز اکاونٹبیلیٹی سسٹمز اتنے مضبوط ہوں کہ ان کی میڈیا سے پہ دیپینڈنس کم ہو دوسرے نمبر پہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میڈیا میں اللہ تعالی نے اتنوں رائٹلی ان کو پڑے لکھے لوگ ہیں انہوں نے انویسمنٹ بھی کی ہے ان کے مالکوں نے سارا کچھ ان کو ایک واقعہ ہی بہت بڑا ویپن آگیا ہے ہمارے ہاتھ میں اس کو ہمیں پوزیٹیولی میڈیا سہی استعمال کرنا چاہیے اب ہیلتھ سیکٹر میں میں آپ کو بتاتا ہوں ہیلتھ سیکٹر میں خبریں چلتی ہیں میڈیا پہ کہ یہ اپریشن غلط ہو گیا کینچی اندر پیٹ کے چھوڑ دی ٹھیک ہے ٹھیک ہے غلط لگا مریض مر گئے یہ بہت پرانی ہے نہیں یہی چلتی ہے نا سر دوائی غلط گئی پی آئی سی میں اتنے مریض مر گئے میڈیا نے مطلب اور کچھ چیزیں نیچی چلتی تیسرا یہ ایم ایس نے ریشوت لے دی یہ اریسٹ ہوا ہے یہ اس کی افتر جنگی سارا دن وہ چلتی رہ گی مجھے یہ بتائیں انفرادی تو شاید فائدہ ہو کسی کو یا نقصان ہو فائدہ یا نقصان ہوگا اجتماعی اس میں کیا ہے کوئی انفرمیشن نہیں اس کے بنسبت میں نے میڈیا سے جگڑے بھی کیے ان سے میرے دوست ہیں میرے بھائی ہیں ان سے منتیں بھی کی آج بھی منت کروں گا آپ کے سامنے ان سے کہا کہ خدا کے لیے آپ یہ چلا دیں چلا ہو اب دس فیصد ٹائم کم از کم بیماریوں کی روک تھام پہ دے دو آپ شگر ہیں میں نے ایک ایک ایسیمپل دے رہا ہوں کہ پندرہ فیصد پاکستانیز کو شگر ہے کچھ نام نہیں کیا نا تو دوزار بٹیس میں پچیس فیصد پاکستانیز کو شگر ہو جائے گی اور اس کی ممکن ہے روک تھام اگر آپ مجھے گھنٹہ دے دیں آدھا گھنٹہ دے دیں ہفتے میں ایک دفعہ دے دیں میں صرف جو شگر کے مریض ہیں ان کے بچوں کو یہ بتا دوں کہ شگر آپ میں کیا چانس ہے اور اس کو کس طرح آپ اپنے آپ میں روک سکتے ہیں اور شگر کو روکیں گے تو گردے آپ کے بچے رہیں گے یہ ایک پروزار ہوگی اسی طرح بلڈ پریشر پرونٹیبل بیماری ہے اس طرح یہ ابھی سٹریس ہینڈلنگ سٹریس کوپنگ کا ہم نے کتنے چینل میڈیا پورشن رکھ دے اس کے لیے میڈیا دیکھیں دس فیصد آپ اپنے چینل پر بات کریں سٹار ایشیا والے پولیسی بنا لیں کہ ہم دس فیصد پروینٹیبل بات کریں گے پروینٹیبل ہیلت پہ ہم یہ خبریں دے رہے ہیں کہ جی ایم ایس نے کرپشن کر دی کینچی اندر رہ گئی ٹیکہ غلط لگ گیا چلیں یہ دیں نائنٹی پرسنٹ آپ دے دیں ٹین پرسنٹ تو آپ ٹائم دیں اچھی خبر دیں یا نہیں اچھی خبر کیا آپ پروینٹیبل دیں کہ بھی میں دیکھیں شییٹل میں ایک ریسنٹلی سروے ہوا ہے کہ لوگ کیوں اتبار پڑتے ہیں ایک سیکنڈ کومنیسٹ ریزن انڈی انڈرسٹ آف ٹائم میں ڈیٹیل نہیں بتا رہا آپ کو سیکنڈ کومنیسٹ ریزن ہیلتھ ریزن تھا سٹاک ایکسچینج بھی تھا لیکن سیکنڈ کومن ریزن ہیلتھ تھا کہ میرے اگر والدہ کو شگر ہے یا والد صاحب کو شگر ہے میں ایک اکاؤنٹ ہوں میں سننا چاہتا ہوں کہ میرے میں شگر کے کتنے چانسز ہیں جب میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ مجھے ون ٹو ون بتائے اتنا ٹائم نہیں ہے مجھے گھر میں ایک چینل پہ یہ بتایا جائے کہ ہاں یار آپ میں ففٹی پیرسن چانس ہے تیٹی ایر پوٹی ایر آپ یہ کریں چار چیزیں تو آپ میں شگر کا چانس آدھا رہ جائے ایک تو میڈیا کا یہ پورشن آپ کا میڈیا کا کنسٹرکٹیو پورشن میڈیا میں پرابلم یہ ہے چینل اتنے بڑے کہ ہیومن ریسورس نے سپورٹ نہیں کیا آپ کے ایڈوکیٹڈ گرونڈ ویل ٹرینڈ اینکرز کی کمی ہو گئی آپ کے رپورٹرز کی کمی ہو گئی اب فورچنیٹلی اور انفورچنیٹلی اتنی ریپیڈلی میڈیا پرولیفریٹ کیا کہ جو شادی پہ موی بنا رہا تھا وہ رپورٹر بن گیا ایسی ہے ان کے گلے میں ٹیگر بن گیا اس لیے انسیٹیشنلائز آپ کی ٹریننگ جو ہے نا وہ بھی ضروری ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ میڈیکل کے پروگرامز کر رہے ہیں یا کور کر رہے ہیں تو آپ کو اس کی ریسرچ کرنی چاہیے آپ کو سٹیڈی کرنی میں آپ کے کئی دفعہ کئی بڑے بڑے آپ کے نامی گرامی انکرز کے پروگرامز دیکھ رہا ہوتا ہوں اور وہ ہیلتھ پہ ایسے ایسے کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں جو بالکل ہی ہنڈرڈ ایٹی ڈگری ہوتے ہیں یعنی کہ وہ گھر میں ہوم بک کر کے نہیں آتے وہ میرا خیال ہے وہیں پہ کاغذ پڑھتے ہیں وہ وہیں پہ پڑھتے ہیں اور وہیں پہ شرگ ہو جاتے ہیں اور ماشاءاللہ یعنی ریسرچ بیسٹ ہونے چاہیے سر ریسرچ بیسٹ ہونے چاہیے کبھی بھی پروگرام آپ ایسے نہیں کر سکتے آپ کا دیکھیں میں